ہلو دوستو آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یونس خان نے ریزائن کر دیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ کے پوسٹ سے یونس خان کا ماضی میں بھی یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی چیز بری لگتی ہے یا کوئی ناغوار گزرتی ہے تو یونس خان صاحب ماضی میں بھی دو تین دفعہ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے ہی انہوں نے استیفہ دے دیا تھا سو اب کی تازہ ترین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان نے اچانک ریزائن کر دیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کا استیفہ قبول بھی کر لیا ہے اور خان صاحب جناب خان یونس خان صاحب لاہور سے کراچی واپس بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے ہیں اس کی کچھ تفسیراتیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے تمام کرکٹرز جو ہیں وہ سپر لیگ کے لیے ابودابی میں موجود ہیں کچھ کھلاری ایسے تھے لائک عابد علی اظہر علی امران بٹ اس کے علاوہ جو کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ کچھ سپنرز بھی جا رہے تھے سو ان کا ایک تربیتی کیمپ لاہور کے اندر لگا ہوا تھا اس کو مصبع لاکھ بھی دیکھ رہے تھے یونس خان بھی دیکھ رہے تھے محمد یوسف بھی دیکھ رہے تھے بعض اطلاعات یہ ہیں کہ یونس کو برا لگائے کہ یوسف نے بیچ میں ان کے کام میں مداخلت کی ہے ان چیزوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے جن چیزوں کی تصدیق ہوئی ہے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ کی پوسٹ کے اوپر ایک بندہ موجود ہے اور وہ کن چھوٹی باتوں کو اوپر نراز ہوتا ہے کہ کمرے کا سائز چھوٹا ہے کمرے کا سائز بڑھو جو کارنٹائن کیا ہوا ہے اس کی پہبندیوں کے اوپر اس کو اعتراض آتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اس بات کے اوپر اس کو اعتراض ہے اور انہوں نے اس بات کے اوپر بھی برا ملایا پھر برینڈ برینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک صاحب رکھے ہوئے ہیں جو کہ ٹرینر ہیں اس ٹرینر کے ساتھ ان کا ایشو کہ فیلڈنگ ٹریننگ ایسے کروانی ہے اس کی ٹریننگ ایسے کروانی ہے یہ ایسے کروانا ہے یہ ایسے کروانا ہے سو اس بات قبل بھی یونس خان صاحب جو ہے نراز ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جوب سے ریزائن کر دیا ہے میں آپ کو کچھ میرے پاس میں نے حقائق اکٹھے کی ہوئے ہیں ماضی میں یونس خان صاحب جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں وہ کن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نراز ہوتے تھے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ان کا انظمہ ملاق کے ساتھ پھڑا ہوا تھا ورلڈ کپ دوہزار ساتھ میں تب بھی وہ نراز ہو گئے تھے ایک مرتبہ ان کا پریس کانفیس میں صحافیوں نے ٹائم کے اوپر کیمرہ نہیں لگا ہے ٹائم کے اوپر جو انا وہ مائک نے رکھے اس بات کے اوپر بھی یونس خان صاحب نراز ہو گئے انہوں نے اس بات میں بھی کپتانی چھوڑ دی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن ہو ان کی مرضی کا پلیئر نہ ہو ان کی مرضی کی گاڑی نہ ہو ان کو لینے کے لیے آئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انڈر نائنٹین کے ساتھ یونس نے کچھ کام کیا اس کا بھی ڈیلی الانس کام ہے ان تمام وجوہات کے اوپر یونس خان صاحب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو ایشو چل رہا تھا اس بات پہ خان صاحب نے ریزائن کر دیا ہے اور اب وہ واپس چلے گئے ہیں لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کے جو سب سے بڑی بات ہے یونس خان کے ریزائن کی وہ یہ ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب سے یونس خان پاکستانی ٹیم کے ساتھ اٹیشڈ ہوا دورہ آسٹریلیا دورہ انگلینڈ دورہ نیو زیلینڈ دورہ ساؤتھ افریقہ ہوم سیریز ہو یا اس کے علاوہ پاکستان کے پلیئرز جہاں جہاں بھی جس جس نے کرکٹ کھیلیا ہے ان سب بھی کی پرفارمس ہم سب کے سامنے ہے سب بیٹس مین کنفیوزڈ ہیں سب بیٹس مین اس بات کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں یونس خان نے کسی کا بیٹ پکڑ کر اس کو یہ نہیں سکھانا کہ تم نے ایسے کھیلنا ہے یا تم نے ایسے کھیلنا ہے بیٹنگ کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے کھلاریوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے بیس سال کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے یونس خان نے جعوید میاداد سے زیادہ پاکستان کے اندر یونس خان کے سکور ہے یونس خان کا جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ تک پاکستان کا کوئی بیٹس مین ابھی تک نہیں پہنچا اس نے انزمام اور جعوید میاداد کے سارے ریکارڈ توڑے یونس خان نے سو وہ حوصلہ دینا ہوتا ہے تو یونس کے اوپر پبلک پریشر بھی تھا کرکٹ ایسپورٹ کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی تھی میڈیا کا ایک طبقہ یونس پہ تنقید کرتا ہے ایک طبقہ جو ہے نا وہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھتا ہے کراچی والا جو طبقہ ہے وہ ذرا ہاتھ کم ڈالتا ہے یونس کے اوپر مسوہ پہ زیادہ ڈالتے ہیں اور باقی جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ جہاں مسوہ پہ تنقید کرتے ہیں وہ یونس کا بھی نام لے لیتے ہیں سو ایک طرح کا پبلک پریشر بھی تھا سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے میں نے آپ کو ایشیوز بتا ہے ان ایشیوز کے اوپر جب یونس نے اعتراضات اٹھائے ہوں گے تو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرفارمس کا بھی سوال کر دیا گا آپ کو یاد ہوگا جب کرکٹ کمیٹی نے وقار اور مصبہ کو طلب کیا تھا تو پورے پاکستان نے آواز اٹھائی تھی کہ بیٹسمن جب کلیپس ہو رہے ہیں جب بیٹسمنوں کی کارکردگی اتنی بری جا رہی ہے تو پھر آپ بیٹنگ کوش کو بھی پلاو تو سب کسی حد تک یونس کے اوپر ایک پبلک پریشر بھی تھا لیکن چھوٹے چھوٹے ایشیوز کی وجہ سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہی ماضی کی طرح جو یونس نے کپتانیاں چھوڑ دیتا تھا بورڈ کے دفتر سے نکل جاتا تھا پریس کانفیس سے اٹھ جاتا تھا پلیئر سے علج پڑتا تھا وہ اگریشن وہ اگریسیف پن پھر ایک دفعہ سامنے آئے اور یہ بدقسمتی ہے انگلینڈ ٹور کے لیے پاکستانی ٹیم دو دن بعد نکلنے والی ہے اور اب اس صورتحال میں پاکستان کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ اب محمد یوسف ہے اکیڈمی میں کام کریں لیکن ان کا ویزا لگوانا ان کے لیے کلیرنس لینا پھر وہ کارنٹائن کے اندر نہیں ہے کارنٹائن اورڈی شروع ہو چکا ہے آپ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹریول کرنا ہوتا ہے ہر ملک کے ساتھ بقیدہ ریٹن موہدے کر رکھے ہیں کہ کھلاری کب کارنٹائن ہوں گے کب ان کے پروف ان کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے سو اب پاکستانی ٹیم بغیر بیٹنگ کوچ کے جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ بغیر بیٹنگ کوچ کے جا کے یہ کیسا پروفارم جا کے کرتے ہیں سو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دینی تھی کہ یونس خان نے ریزائن کر دیا ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کا میوچل انڈرسٹیننگ کی بنیاد کے اوپر پریس لیز آیا جہاں پی سی بی نے ان کی خدمات کو سراہا اور یونس خان نے پاکستان کرکٹ کے لیے کام کرنے اپنے کے لیے عزاز قرار دیا سو اب بغیر بیٹنگ کوچ کے پاکستانی ٹیم پرسو انگلنڈ کے لیے ٹریول کر رہی ہے تینکیو سو مچ